بسم اللہ الرحمن الرحیم سات گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بڑا ہو جاتا ہے اگر گردے کی پتری سے ہمیشہ کے لیے بچنا چاہتے ہیں تو گھر میں چاول کم سے کم استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں ایک دن میں کمز کم بارہ سے سولہ گلاس پانی کے لازمی استعمال کریں پودینے کی چٹنی کھانے سے نیند کم آتی ہے جو لوگ روزانہ کشمش کھاتے ہیں انہیں کوئی بیماری چھو نہیں سکتی اس کے علاوہ جن لوگوں کو خون کی شدید کمی ہو اگر وہ نہار مو کشمش کھانا شروع کر دیں تو بہت جلد خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے کوئی بھی تیز خوشبو سونگنے سے دماغ میں خوشکی پیدا ہو جاتی ہے جس گھر میں چوہیں زیادہ ہوں وہاں پر کالے یرکان کی بیماری آ جاتی ہے اس لیے چوہوں سے ہمیشہ نجات پائیں جن لوگوں کی ریڑ کی ہڈی میں درد ہوتی ہے وہ چھوٹی علیچی کھایا کریں چھوٹی علیچی کھانے سے ریڑ کی ہڈی میں درد نہیں ہوگی اور ریڑ کی ہڈی کمزور بھی نہیں ہوگی اس کے علاوہ دودھ کا استعمال لازمی رکھیں خاص طور پر ایسی خواتین جو سیزیرین ہیں وہ دودھ کا استعمال لازمی رکھیں اس سے ان کی ریڑ کی ہڈی مضبوط رہے گی اور ریڑ کی ہڈی میں درد بھی نہیں ہوگی کلونجی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے اچانک سے تیز بخار ہو جائے تو سبس علیچی کی دانیں پانی میں ڈال کر عبال لیں اور پھر یہ پانی پی لیں اس سے بخار بہت جلد اتر جائے گا سر میں خوشکی ہو تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں خوشکی کا خاتمہ ہو جائے گا نہارمو دہی کا استعمال ضرور کریں اس سے آپ کا میدہ بہت جلدی کام کرنے لگ جاتا ہے اور آپ کی کبس کی شکایت بھی ختم ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے فوراں بعد کبھی بھی پانی مت پیئیں اگر مٹاپے سے بچنا چاہتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک کلاس پانی پی لیا کریں کھانا کھانے کے بعد ہرگز پانی کا استعمال نہ کریں کچھ لوگ بہت زیادہ دبلے پتلے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ کر شرمندگی محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر وہ لوگ موٹا ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی کو دودھ میں بھگو کر صبح کے وقت نہار مو کھا لیں اس روٹی کے استعمال سے چند دنوں میں ہی موٹے تازے ہو جائیں گے ٹماتر کا رس چہرے پر لگانے سے چہرہ ترو تازہ ہو جاتا ہے خاص طور پر چہرے کے داغ دبے سب ختم ہو جائیں گے اگر سورج اور دھوب کی وجہ سے چہرے کی رنگت کالی پڑ گئی ہو تو بھی چہرے کی رنگت صاف ہو جائے گی اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو ایلو ویرہ کا استعمال کریں جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کریں دہی میں دار چینی ملا لیا کریں انشاءاللہ آپ کا وزن اور موٹا پیٹھ کم ہونا شروع ہو جائے گا جسم میں سستی پیدا ہو تو جسم پر سرسوں کی تیل کی مالش کرنے چاہیے اور اس کے بعد تھنڈے پانی سے غسل کریں آپ کے جسم کی تمام سستی فوراں ہی غائب ہو جائے گی سرف کے ساتھ اگر تھوڑا سا لیمو کا رس شامل کر دیا جائے تو کپڑوں میں ایک مقصود چمک آ جاتی ہے جو عورتیں زیادہ سے زیادہ سلاد میں کھیری کا استعمال کرتی ہیں ایسی عورتوں کو چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا نہار مو آم کا ملکشک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ آم کا ملکشک پینے سے گریز کریں یا اگر پینہ ہے تو بہت کم مقدار میں استعمال کریں پانی کم پینے سے ہونٹ روکھے اور بے جان ہو جاتے ہیں اسبغول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کبز جیسے مسائل کا شکار ہیں تو اسبغول کا چھلکہ دودھ میں شامل کر کے پی لیں اس سے کبز جیسے بیماری سے نجات مل جائے گی اوبلے ہوئے پانی کو تھنڈا کر کے دوا کھانے سے دوا جلد اثر کرے گی سبزی زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے کوشش کیا کریں کہ کچھی سبزی کا استعمال زیادہ رکھیں جیسے کھیرہ، ٹماٹر، بندگو بھی وغیرہ کیلہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مددگار ہے بی پی کے مریض خاص طور پر کیلہ ضرور استعمال کریں انگور کھانے کے فوراں بعد کبھی بھی پانی مت پیئیں اس سے بدترین حیضہ ہو سکتا ہے میتھی دانہ استعمال کرنے سے بلغم اور سینے کی تکلیف جیسی بیماری دور ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میتھی دانے کا کہوہ بنا کر پیئیں روزانہ جلدی اٹھنے سے جسم جست اور صحت مند رہتا ہے جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں وہ دماغی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں الٹی کو روکنے کے لیے سونف کا پانی استعمال کریں جن عورتوں کی جلد خوشک اور روکی ہو وہ ناش پاتی کا استعمال کریں اور ساتھ ساتھ پانی کا استعمال بھی زیادہ کریں کلونجی کا رس دہی میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں بال سفید نہیں ہوں گے خوبصورت جلد کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں ایک دن میں کمز کم بارہ سے چودہ گلاس پانی کا استعمال لازمی کریں اور پانی زیادہ تھنڈا استعمال کرنے کی صورت میں چہرے کی جلد رکھی ہونے کا خطرہ ہے کوشش کریں کہ نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں نیم گرم پانی کے استعمال سے انسان کا میدہ اور جلد تندرست رہتی ہے نیہار وہ صبح کے وقت ایک کیلہ کھانے سے پشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے کیلے کے بہت سارے فوائد ہیں خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے کیلہ ایک مفید غزہ ہے کیلے کا استعمال ہر عمر میں مفید ہے سفید آٹا میدے کے مسائل بڑھا دیتا ہے سفید آٹے سے کبز جیسے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کوشش کریں کہ گندم کا لال آٹا استعمال کریں ذہنی دباؤ اور بے چینی ختم کرنے کے لیے میتھی دانا میں لیمو کا رس ملا کر پی لیں اس سے سٹرس اور ذہنی دباؤ کم ہو جائے گا ہمیشہ دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز سلاد میں کھا لیں دل کی دھڑکن نارمل رہے گی بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو صحت اور غزائیت ملتی ہے اس سے بال لمبے گھنے اور چمکدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں صبح دیر سے اٹنا دماغ کو کمزور کر دیتا ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور آٹھ گھنٹے سے کم نہ سویں آٹھ گھنٹے کی نیند لازمی لینی چاہیے دماغی طور پر اگر گرمی ہو جائے تو اس کے لیے تربوز کھانا نہائیت مفید ہے اس کے علاوہ کچھی لسی کا استعمال بھی گرمیوں کے موسم میں لازمی استعمال کریں روزانہ کی بنیاد پر کھیرہ زیادہ کھانے والے بندے کو زندگی پر سانس کی بیماری نہیں ہوتی جو لوگ دودھ زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگوں کی رنگت صاف رہتی ہے جو خربوزہ روزانہ استعمال کرتا ہے اس کے بدن کا پانی کم نہیں ہوتا کیا آپ کو معلوم ہے کہ سورج سب سے پہلے جاپان میں نکلتا ہے موٹا ہونا چاہتے ہیں تو چاولوں کی اوپر سے پانی پیلو اور سمارٹ ہونا چاہتے ہیں تو چاولوں کی اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو اور رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کریں عام کھانے سے دل کی نالی کھل جاتی ہے بدن کی جلد اگر لٹکنے لگے تو سورج مکھی کی تیل سے ہلکے ہاتھوں سے مالش کریں کچھ دنوں کے استعمال سے ہی جلد سخت ہونا شروع ہو جائے گی اگر ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں تو تخم ملنگا میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں اس سے آپ کی جلد ہمیشہ جوان رہے گی اور جسم سے تمام ترقی کمزوری خاتمہ ہو جاتا ہے پرانی اور زندی چھائیاں ختم کرنے کے لیے بہترین ٹوٹکا آدھی پیالی دہی ایک چمچ چاول کا آٹا ایک چمچ بیسن ایک چمچ جو کا آٹا ایک چھٹکی حلدی اور ایک چمچ ایلویرہ جل ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں آپ چاہیں تو ایک ادت وائٹننگ کیپسول بھی لے سکتے ہیں پھر یہ پیسٹ اپنے چہرے پر لگا لیں پورے چہرے پر لگانا ہے اور اسے تقریباً آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں آدھا گھنٹے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پانی سے گھیلا کریں اور سکرب کی طرح چہرے پر مساج کریں دس منٹ مساج کرنے کے بعد چہرے کو تھنڈے اور سادے پانی سے دھولیں ایک مہینہ لگتار استعمال کریں چہرے کی چھائیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی کیونکہ چہرے کی چھائیاں اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوتی کوئی بھی نسخہ آپ استعمال کریں دس دنوں کے استعمال سے چہرے کی چھائیوں کا خاتمہ کبھی بھی نہیں ہوتا چہرے کی چھائیوں کا خاتمہ کم از کم ایک سے دو مہینے لگتے ہیں لیکن یہ ٹوٹکا اگر آپ بلا ناغہ استعمال کریں تو اس نسخے سے چہرے کی چھائیوں کا خاتمہ ممکن ہے کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں مرگی کے ساتھ مولی مت کھائیں ورنہ نقصان ہو سکتا ہے لیمو اگر کسی کانچ کے برطن کے نیچے ڈھک کر رکھ دیے جائیں تو کئی دونوں تک لیمو ترو تازہ رہتے ہیں لیمو کاٹنے سے پہلے اگر لیمو کو چند منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیں تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے یوسفل رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں